کیا کہا مستقبل کے بارے میں اللہ کے نبی نے لوگوں تھوڑا اپنے کانوں کے پردوں کو صاف کرو ذرا اپنے دل کے محل کو دور کرو تھوڑا اپنے دماغ کو ادھر حاضر کرو اور اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سنو جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ایک کافر کا مستقبل ایک گناہگار کا مستقبل ایک منافق کا مستقبل کیا ہوگا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جب ایک گناہکار کی روح نکالنے کا وقت آ جائے گا وہ آسمان سے تو کالے کالے فرشتوں کا نزول ہوگا جو جہنم کا ٹاٹ اپنے ساتھ لائے ہوں گے ابھی روح نہیں نکالی گئی روح نکالنے سے پہلے وہ فرشتے آ کر اس کے پاس بیٹھ جائیں گے تھوڑی دور پر دور پر بیٹھ جائیں گے کون آئے گا فرشتہ آئے گا کونسا روح کو نکالنے والا وہ روح کو نکالنے والا جس نے آدم کی روح کو بھی نکالا تھا وہی فرشتہ آئے گا جس نے نوح کی روح کو بھی نکالا تھا وہی فرشتہ آئے گا جس نے ابراہیم کی روح کو بھی نکالا تھا وہی فرشتہ آئے گا جس نے جناب محمد الرسول اللہ کی روح کا نکالا تھا وہ وہی فرشتہ ہوگا لوگوں جو تمہاری روح کو بھی نکالے گا اور میری روح کو بھی نکالے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ گناہگار کے پاس وہ فرشتہ جب آ کر کہے گا اے روح اے بدبخت روح اے گناہگار روح نکل اللہ کی غزب کی طرف وہ گناہگار کی روح کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ تھرنا جائے گی وہ حیبت کے مارے وہ وحشت کے مارے وہ کافر کے جسم کے اندر نکلنے کے لئے تو یاد نہیں ہوگی جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کرے گی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں وہ موت کا فرشتہ وہ گناہگار کے حلق میں اپنے پنجے کو ڈالے گا اور چھیج کر اس کی روح کو نکالے گا ایسا ہی انجام ہوگا جیسے اون کا کپڑا ہوتا ہے جیسے ململ کا نرم کپڑا ہوتا ہے کانٹوں کے اوپر کانٹی دار چیز پر ڈال کر جب اسے کھینجا جاتا ہے تو اس کا تار تار کھینجا چلا آتا ہے انسان گناہگار کی روح کھینج کر نکالے جائے گی سوچائے اس مستقبل کے بارے میں کبھی یہ فیوچر بھی ہے ہر انسان کا یہ مستقبل بھی ہونے والا ہے انسان کا فیوچر پلاننگ کرتا ہے نا مستقبل کے فکر ہوتی ہے نا ہمیں کیا بنے گا ہمارا کبھی سوچائے ہمارے روح کیسے نکالے جائے گی کیا کھینج کر نکالے جائے گی کیا آسانی سے نکالے جائے گی اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خرآن میں کہتا ہے جب ایک انسان کی روح جب ایک انسان کی روح اس کے حلق سے نکالے جاتی ہیں والدفت الساقب الساقب وہ تکلیف تو ایسی ہوتی ہے اس کی بندلی سے بندلی مل جاتی ہے دونوں پر آپس میں لگڑن لگ جاتا ہے اللہ اللہ مستقبل انسان کا سب کے ساتھ ہونے والا ہے کوئی بچنے والا نہیں ہے چاہے تم ایکسیڈنٹ مارے جاؤ تو بھی روح نکالے جانے والی ہے تم چھت پر سے گر کے مر جاؤ تمہاری روح ایسے ہی نکالے جانے والی ہے تم سمندر میں ڈوب کر مر جاؤ تمہاری روح ایسے ہی نکالے جانے والی ہے تمہارے ہاتھ اٹایا کا جائے تمہاری روح ایسے ہی نکالے جانے والی ہے تمہیں کینسر ہو جائے تمہاری روح ایسے ہی نکالے جانے والی ہے تم بستر پر نورمل پڑے پڑے مر جاؤ تمہاری روح ایسے ہی نکالے جانے والی ہے سب کی روحوں کو نکالا جائے گا یہ مستقبل اس کا ہوگا جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوگا جو نبی کا اتاعت کرنے والا نہ ہوگا جو قرآن کے حکموں کو نہ مانا ہوگا یہ منافق اور مشک اور کافر کی روح گناہگار کی روح اس طرح حسن کرنے جائے گی